اللہ 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 ایک انتہائی خوبصورت اور اہم موضوع اور عنوان کے ساتھ یہ خوبصورت نشیر سجی ہے اور یقینی طور پر ماہ ربیل اول کے جو پیغامات ہیں اس میں بنیادی پیغام یہ بھی ہے کہ جس عظیم ہستی کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اس عظیم ہستی سے تعلق کو مضبوط اور پختہ کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو بھی ہم موضوع بحث اور موضوع گفتگول آئیں تو یقینی طور پر یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک آگہی کا سلسلہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو وہی ساتھ ساتھ اپنی اطاعت کا بھی ذکر کرتا ہے یعنی اپنی اور محبوب کی اطاعت کو ایک ہی شئے قرار دیتا ہے جیسے کہ بھی جو آیت مبارکہ کا جز میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا مَنْ يُطِحِرْ رَسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ قَدْ تَحْقیق کے ساتھ ذکر کیا کہ جس نے رسول کے اطاعت کی تحقیق گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ایک عام انسان اپنی نگاہوں سے رب زلجلال کا اس دنیا میں مشاہدہ نہیں کر سکتا رب زلجلال کے احکامات اس کی تعلیمات اور رب زلجلال کی جو منشاہ اور مرضی ہے اس منشاہ اور مرضی تک انسان براہ راز خود نہیں پہنچ سکتا تو اللہ رب العزت نے کائنات انسانی میں جو نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ فرمایا تو اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ جو لوگ مجھے پہچاننا چاہتے ہیں تم انہیں میری معرفت دو تو پھر جب امام الانبیاء کی باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سرور عالم ہیں تو فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کی شخصیت کو آپ کی ذات کو آپ کے کردار کو آپ کے معاملات اور آپ کے افعال کو ایسا پسندیدہ اور محبوب اور مقبول رکھا ہے کہ اب جو آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کر لے گا گویا کہ وہ حقیقی معنی میں رب زلجلال کی اطاعت کر لے گا اور پھر اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں بھی اس انداز کو اختیار کیا اور بہت ساری آیات اور بھی جیسے فرمایا ایک اور مقام پر فرمایا فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ساتھ فرمایا اگر تم روگردانی کروگے اگر تم رخ پھیروگے اگر تم پیٹ دکھاؤگے تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت کافروں سے محبت نہیں کرتا تو یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اطاعت رسول ایک امتی کا خاصہ ہے صاحب ایمان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرتا ہے اور جب وہ اطاعت سے روگردانی کرتا ہے لا يحب الکافرین تو اللہ رب العزت جب مخاطبہ فرماتا ہے تو پھر اسے ایمان کی صف میں بھی نہیں رکھتا فرماتا ہے کہ میں کافروں سے یعنی انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور اسی طرح سے فرمایا محبوب آپ جو انہیں صبح و شام تبلیغ کرتے ہیں میری جانب بلاتے ہیں شریعت کے پیغامات دیتے ہیں اس میں آپ اپنا آرام اور سکون دیکھتے ہیں کس قدر آپ مستغرق رہتے ہیں فرمایا کہ محبوب یہ سب کچھ ہے اور اگر اس کے باوجود کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا جواب کتنا خوبصورت دیا فرمایا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ میرے محبوب آپ پر واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے اور وہ جو کہ آپ نے حقیقی طور پر پہنچا دیا ہے اب آپ کی جو اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے یہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کا اطاعت بڑا سخت ہے اور جب رب زلجلال گرفت فرماتا ہے تو اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسی ذات انسانیت کو عطا کر دی ہے کہ جس کے نقوش پا جس منزل کی جانب چل رہے ہیں اگر ہم اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں تو صرف یہی ایک ذات ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے اور جب اگر اس ذات کی اتباع اور اطاعت شروع ہو جائے تو یقینی طور پر جو انسانیت کی منزل ہے اور منزل کیا ہے رب کا قرب اور رب کی رضا اور خوشنودی وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب کا قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے